پاکستان میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس بات کی اجازت ہم نہیں دیں گے پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں پاکستان کے مالک پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے نہیں ہیں مسلم لیگ نون پاکستان کی ماں ہیں ہم پاکستان کے ساتھ یہ کھلوڑا نہیں ہونے دیں گے اور لاہور کے عوام نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کے عوام کی آواز کو نہ طاقت سے دبایا جا سکتا ہے نہ نوٹوں سے خریدا جا سکتا ہے سوہ تین سال جتنی مسلم لیگ نون کی کردار کشی کی گئی ہے جتنی نواز شریف صاحب کی کردار کشی کی گئی ہے جتنی مسلم لیگ نون کے خلاف زہر گولا گیا ہے پاکستان کے عوام نے اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جھوٹی علف لیلہ کی کہانیاں ہیں جھوٹی علف لیلہ کی کہانیوں پر جھوٹے مقدمے بنائے گئے اور ان مقدموں کے ذریعے ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا لیکن فتح الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں دی چونکہ وہ جھوٹے مقدمے عدالتوں کے سامنے جا کر جھوٹے ثابت ہوئے تو آج پاکستان کو ہمیں انتشار سے نکال کے دوبارہ یک جیتی پر لانا ہے ہمیں پاکستان کو گالیوں کی سیاست سے احترام کی سیاست پر دوبارہ لے کر آنا ہے ملک کو سنجیدہ اصلاحات کی ضرورت ہے پاکستان کو جہاں پہنچا دیا گیا ہے اسے سیریس ریفارمز کی ضرورت ہے اگر ہم نے گالی گلوچ کی سیاست جاری رکھی تو پھر پاکستان کو ایک خونی انقلاب سے کوئی نہیں روک سکتا یہ بھوکے ننگے عوام یہ بپھرے ہوئے نوجوان فیکٹریوں کو لوٹیں گے بڑے بڑے محلات کو لوٹیں گے اور اس ملک کے اندر ایسی انارکی پیدا ہوگی جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے چونکہ دنیا میں ہم نے سب سے زیادہ اوور سپیڈنگ کر کے اپنی عبادی میں اضافہ کیا ہے جس اوور سپیڈنگ سے عبادی میں اضافہ کیا ہے اسی حساب سے ہم نے معیشت کو ترقی نہیں دی بلکہ ہم معیشت کو انڈر سپیڈنگ پہ لے آئے ہیں تو اوور سپیڈنگ کی عبادی اور انڈر سپیڈنگ کی معیشت یہ کسی ملک میں خونی انقلاب پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین سکرپٹ ہے ہم نے پاکستان کو اس انجام سے بچانا ہے اور اس کو بچانے کے لیے ہمیں پاکستان کو ان نالائکوں اور نا اہلوں سے نکالنا ہے جو کہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں پاکستان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت ہے پاکستان کو کلاوڈ کمپیوٹنگ کی ضرورت ہے بگ ڈیٹا کی ضرورت ہے آٹومیشن آن روبوٹیکس کی ضرورت ہے یہ ہم بنا رہے تھے اور ہمارے وزیر آزم صاحب کہتے ہیں کہ رہونیات کی یونیورسٹی کی ضرورت ہے ہم روحانی ترقی کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہر مسلمان کا دل روحانی روشنی سے منور ہے ہم روحانی ترقی میں پیچھے نہیں ہیں ہم آج مغرب سے مار کھا رہے ہیں ہم دنیا سے اگر مار کھا رہے ہیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی اور ریسرچ میں پیچھے رہ گئے ہیں ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وزیر آزم صاحب کی فکر یہ ہے کہ مغرب کا ہمارے اوپر تباہ کو نصر ہے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مغرب کی اچھی چیزوں کی تقلید کریں ہم مغرب کی بری چیزوں کی تقلید نہ کریں آج تمام بیماریوں کا علاج مغرب میں ہے آج ٹیکنالوجی جو ہم استعمال کر کے اپنی زندگی آسان کر رہے ہیں وہ ساری مغرب کے اندر ہے ہمیں اس ٹیکنالوجی کو واپس لے کر آنا ہے جیسے مغرب سپین اور بغداد سے علم لے جا کر اس نے یورپ میں نشت ثانیہ کی تھی تو ہمیں یہ لوگوں کو فضول بیسوں میں الجھانے کی بجائے بتانا چاہیے کہ مسلمان آج علم سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گیا ہے اور ہم نے مغرب سے اپنی گمشدہ میراس لاکر اپنے اداروں کو اپنی جامعات کو اپنی یونیورسٹیوں کو اپنے مدرسوں کو علم اور تحقیق کی روشنی سے منور کرنا ہے یہ ہے ڈسکورس جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے آج پاکستان کے بڑے بڑے عدوں پر کرے نکالے جاتے ہیں فالے نکالی جاتی ہیں ہمیں یہ ملک فالوں سے اور کروں سے نہیں چلانا ہمیں یہ ملک ٹیکنالوجی کے ساتھ چلانا ہے تحقیق کے ساتھ چلانا ہے انویشن کے ساتھ چلانا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو میں ہم نے رکھی تھی اور ہم اس سفر پہ جا رہے تھے ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو پاکستان کو ایک جدید معیشت میں ڈھالنے کا پروگرام تھا جسے اس حکومت نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے آج بھی حکومت کے پاس کوئی معاشی ترقی کا پروگرام نہیں ہے ان کے پاس ہے تو صرف فالے ہیں یا کرے ہیں جن کے اوپر ملک چل رہا ہے تو یہ پاکستان کو برباد کر رہے ہیں ہم نے پاکستان کو ان سے بچانا ہے اور جو لوگ اس حکومت کی حمایت کر رہے ہیں چاہے وہ ٹیلی فون سے حمایت کر رہے ہیں یا ووٹس ایپ سے حمایت کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب صرف عوام کی ای میل کی طرف توجہ دی جائے جو یہ کہہ رہی ہے صبح شام عوام کی ای میل یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس حکومت سے نجات چاہیے ہم مہنگائی سے مارے گئے ہیں مہنگائی نے لوگوں کا زندہ رہنا ناممکن کر دیا ہے غریب تو غریب میڈل کلاس اور سفید پوش طبقہ بھی تباہ و برباد ہو چکا ہے یہ ہے وہ نیا پاکستان تو اس ملک کو بچانے کے لیے مہنگائی اور بے روزگاری اور غربت سے نجات کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ تئیس مارچ بیس سو بائیس پاکستان کی عوام کی فتح کا دن ہوگا میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کا دل ہے کراچی کو شہنگائی سنگاپور ہانگ کانگ کے پائے کا شہر ہونا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے کراچی کو انصاف نہیں مل سکا کراچی نے کراچی والوں نے جن کو ووٹ دیئے انہوں نے کراچی کو کراچی کا حق نہیں دیا مسلم لیگ نون کو کراچی سے ووٹ نہیں ملے اس کے باوجود کراچی کا سب سے پہلا میس ٹرانزٹ کا منصوبہ گرین لائن مسلم لیگ نون کی حکومت نے پچیس عرب کا دیا جسے تقریباً پچاسی نوے فیصد ہم مکمل کر کے چھوڑ کے گئے تھے سوا تین سال ہو گئے ہیں ان نالائکوں سے گرین لائن کا منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا اگر مسلم لیگ نون کی حکومت رہ جاتی تو گرین لائن جیسے دو اور منصوبے چالو ہو چکے ہوتے کراچی میں ہم نے کراچی میں کے فور کے لیے ساڑھے بارہ عرب روپیہ سند حکومت کو دے دیا تھا وفا کی حکومت نے چونکہ پچیس عرب روپیہ کی قیمت بتائی گئی تھی اس میں وفا کی حکومت کا ایک تہائی حصہ تھا لیکن ہم نے اس کو بڑھا کے نصف کر دیا کہ ہم ایک تہائی کی بجائے نصف حصہ دیں گے تاکہ کراچی کے عوام کو پانی مل سکے میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر کراچی کے عوام کو پانی بجلی اور صفائی فرام کر دی جائے تو کراچی کے لوگوں میں اتنی جان ہے یہ کراچی کو سنگاپور کے مقابلے کا شہر بنا دیں گے لیکن کراچی کو نہ کسی نے بجلی دی نہ پانی دیا نہ صفائی دی اور امن بھی کراچی کو مسلم لیگ نون کی حکومت نے دیا تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں کراچی کے لوگ اگر مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے تو ہم آپ سے چار چیزوں کا ضرور وعدہ کرتے ہیں یہ چار چیزیں حکومت دے گی اور روزگار خود بخود پیدا ہوگا بجلی پانی صفائی اور امن اور پھر آپ دیکھئے گا کہ کراچی کیوں نہیں شہنگائی بنے گا کراچی کیوں نہیں ہانگ کانگ اور سنگا پور کے مقابلے کا شہر بنے گا کراچی کے عوام میں انٹرپرائز ہے یہ پاکستان کی بزنس کا جھومر ہے انشاءاللہ یہ ہمارا وعدہ ہے اسی طرح سندھ کے عوام کے ساتھ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان کا حق ان کو دیں مسلم لیگ نون نے سندھ کے عوام کو تحفظ دیا ہے اور امن دیا ہے سندھ کے سر زمین میں جو سونا دفن تھا تھر کے اندر ستر سالوں میں اس کو کوئی نہیں نکال سکا تھا یہ مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت تھی جس نے سندھ حکومت کا ہاتھ پکڑا اس کو سی پیک میں شامل کیا اور سی پیک کے ذریعے فائنانس نگ لا کر دی جس کے نتیجے میں آج تھر پاکستان کی توانائی کا مرکز بننے جا رہا ہے پاکستان کو سستی ترین بجلی وہاں سے مل رہی ہے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا کارنامہ ہے کہ سندھ کا جو سب سے قیمتی خزانہ ہے اس کو ہم نے زمین سے نکال کر ایک پیداواری اساسا پاکستان کے لیے بنا دیا ہے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا کارنامہ ہے کہ ہم نے موٹر ویز کے ذریعے سندھ کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا ہے سکھر ملتان موٹر وی ہم نے مکمل کر دی اور سکھر حیدر آباد موٹر وی ہم ٹینڈر کر گئے تھے ہیدر آباد موٹر وی بھی مکمل ہو جانی تھی اور ہیدر آباد کراچی موٹر وی بھی ہم مکمل کر گئے جس نے ہیدر آباد اور کراچی کو جڑوان شہر بنا دیا ہے اگر آپ کراچی سے ہیدر آباد جائیں تو آپ یہ فرق نہیں کر سکتے کہ کہ کہاں کراچی ختم ہوا ہے اور کہاں ہیدر آباد سال بعد ایک بڑا منصوبہ دیا جو وہاں کے وائس چانسلر نے کہا کہ پچیس سال کے بعد ہمیں کوئی بڑا منصوبہ ملا ہے مہران یونیورسٹی انجینرنگ کو منصوبے دیئے اور ذریعی یونیورسٹیوں کو منصوبے دیئے ہم نے سندھ کی یونیورسٹی کو پیسے دیئے شہرائیں بنائیں تھر کول کا منصوبہ میگا منصوبہ سندھ کا ہم نے کامیاب کیا اور کراچی کے اندر بڑے منصوبے دیئے اس کے باوجود کہ سندھ اور کراچی سے ہمیں کبھی ووٹ نہیں ملا لیکن مجھے یقین ہے کہ سندھ کے عوام بھی وہی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں جو مسلم لیگ نون نے پنجاب میں کر کے دکھائی ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں سندھ کے عوام کا انتخاب مسلم لیگ نون ہوگا اور اس مقصد کے لیے ہم سندھ کی ہر وارڈ کے اندر انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو منظم کریں گے سندھ کوئٹا اور بلوچستان کا لفظ استعمال کرتے ہیں پشاور اور خیبر پختونخواہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اسی طرح کراچی اور سندھ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس سو بات کو بنا سمجھت نہیں سمجھت نہیں سوال ہے پہلے تو آپ کو یاد کیلی طرح دوں کہ سندھ کے لوگوں نے آپ کو گھوٹیا تھا یادہ طریق خان جتوئی آپ کا سندھ نہیں وہ کوئلیشن گورنمنٹ تھی ہمیں اکثریت نہیں تھی کوئلیشن گورنمنٹ نہیں نہیں کبھی اکثریت نہیں ملیا اب آپ دسکیشن سوال کوسٹر کرو جی ناظرین نولی کا گوانٹ احسن اقبال کراچمی پریس کانفرنس کر رہا ہے